اسلام علیکم دوستوں میں ہوں مہردیس اور آپ دیکھ رہے ہیں یواردیس دوستوں میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں کیوں نہ کسی دوسرے دیش کی بات کر لی جائے لیکن مسلمانوں کی بات کی جائے مسلمانوں کی بات دوسرے دیشوں سے کی جائے میں نے یہ سوچا تو اب بات کر لیتے ہیں جاپان کی جاپان میں دوستوں مسلم آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے اور دوہجار دس میں جو آبادی تھی مسلمانوں کی دوہجار انیس میں لگ بگ دوگونی ہو گئی ہے دوہجار دس میں دوستوں ایکنومک ڈاٹ کوم کی ریپورٹ کے مضابق دوہجار دس میں جاپان کی مسلموں کی آبادی ایک لاکھ دس ہزار تھی لیکن دوہجار انیس میں بڑھ کر دو لاکھ تیس ہزار لگ بگ ہو گئی ہے جن میں پچاس ہزار جاپانی ہی ہیں جو کی دھرم پریورتن کی ہیں جاپان کے ہی پچاس ہزار لوگ ہیں جو کی دھرم اپنا پریورتن کر کے مسلم بن گئے ہیں تو اس لئے وہاں پہ مسلمانوں کے لئے کچھ سویدھایا بھی بڑھائی گئی ہے لیکن کچھ چیزوں کی کمی بھی کھل رہی ہے یہ آقڑے جو میں نے آپ کو بتایا دوستوں یہ آقڑے جاپان کی وسیڑا یونیورسٹی کے پروفیرسر تاناڑا ہیرو فومی کے اور سے جاری کیے گئے ہیں آپ کو بتا دی کہ جاپان کی جو آبادی ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے مسلموں کی بھلے ہی بڑھ لیے لیکن جاپان کی کل آبادی جو ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہی ہے اور اس سمیں اگر ریپورٹ کی مانے تو اس سمیں جاپان کی آبادی 12 کروڑ 60 لاکھ ہے 12 کروڑ 60 لاکھ آبادی ہے جاپان کی اور جاپان کو خطرہ ہے کہ بھوش سمیں کہیں وہاں پہ ورکرز کی کمی نہ ہو اس لئے جاپان اب دوسرے دیسوں کے ورکرز کو اور دوسرے دیسوں کے ورکرز کو اٹریکٹ کر رہا ہے اپنی اور وہ یہ چاہ رائے کی دوسرے دیس کے ورکرز اور سٹوڈنٹ اس کے دیس میں جا کر پڑھائی کریں اور کام کریں جاپان میں مسلموں کی آبادی بڑھی تو ان کے لیے سویدائے بھی بڑھی لیکن کچھ ان چیزوں کی مانگ کھل رہی ہے جیسے کی مجیدوں کے اگر بات کی جائے تو 2019 میں لگ بگ 110 مجیدیں ہیں 2019 کی ریپورٹ کے مطابق ابھی بھی جاپان میں 110 مجیدیں ہیں لیکن پہلے کتنی تھی انہوں نے بتایا کہ 2001 میں جب وہ پاکستان سے ایک چھاتر کے طور پر جاپان گئے تھے تب وہاں صرف 24 مجیدیں تھیں اور آج 110 مجیدیں ہیں ایک طرف اگر مجیدوں کی سنکیہ بڑھ لئی ہے تو دوسری طرف کبرگہ کی کمی کھل رہی ہے دوستو اگر وہاں پہ کوئی مسلم کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو کہاں پہ دفنایا جائے یہ بہت ہی سوچنا پڑتا ہے اور بہت ہی پریشانی کا کام وہاں پہ بن جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ کبرگہ ہے ہی نہیں بہت ہی کم ہے یعنی کہ جیسے پہلے کہ تلنا میں مجیدیں اب بڑی ہیں کبرگہ نہیں بڑی ہے لیکن مسلموں کی آبادی تو بڑی ہے مسلموں کی آبادی کے بڑھتے ہوئے کرم کے انسار کبرگہ بڑی ہی نہیں اور جب مسلم کی ڈتھ ہوتی ہے تو اس کو بہت ہی سوچنا پڑتا ہے اس کے پریوار والوں کو کہ اس کو کہاں پہ دفنا کیا جائے اور اگر کوئی بڑھانے کی کوشش بھی کرتا ہے یعنی کبرگہ اگر بنوانے کی یا بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں کے لوگ اٹیک کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ اپوس کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ 99% آبادی ہے وہ 10 سلسکار کی پرمپرہ مانتی آئی ہے اور وہ اس لیے اپوس کرتی ہے پپو مسلم ایسوسییشن کے پرمک عباس خان کہتے ہیں کہ انہوں نے جاپان کے ہیجی میں مسلموں کے لیے کبرگاہ بنایا جانے کی کوشش کی تھی لیکن وہاں کی اس تھانی لوگوں نے اپوس کیا اس کا اس لیے وہاں پہ کبرگاہ نہیں بن پائی اور وہاں پہ کبرگاہ بنانے کی لوگ اس لیے بھی اپوس کرتے ہیں کہ وہ وہ مانتے ہیں کہ اگر یہاں پہ کبرگاہ بنی اور یہاں پہ لوگوں کو دفنایا گیا تو یہاں کی جو جمین ہے وہ اشد ہو جائے گی اور یہاں کے لوگ ٹھیک سے پانی نہیں پی پائیں گے اس لیے بھی وہاں کے لوگ اپوس کرتے ہیں لیکن ان کو کون سمجھائے کہ ایشا کچھ نہیں ہوتا ہے اس کے بعد خان کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کی آج موت ہو جائے ان کی آج ڈیتھ ہو جائے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کو کہاں دفنایا جائے گا وہی جاپان کے لوگ باہری ریتی ریواجوں کے لیے کر بھی بٹے ہوئے ہیں کس گھنز کے لوگ بھائر زندگی گزارنی چاہیے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جو بھی باہر سے لوگ جاپان میں ہوجینکا بھی جاپان کی ناغریتہ افرابت ہے ان کو جاپان کی ریتی ریواجوں کا آج quería تو وہاں کے لوگ اس میں بھی بٹے ہوئے ہیں سامس Father where Iz very well کب کا شکریہ بنائی جائے اور تم کو شکریہ بنائی لو کی زمین اکاس آج نہیں ہوげesch اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کریں دوستوں کو دستکر کریں اور ہماری تینل یوار عدیس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں ناش ویڈیو میں اللہ حافظ